سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج رمضان ہے ہم دیکھتے ہیں ہر ایک جگہ ڈسکشنز عام ہوتے ہیں اکثر مسجدوں میں الگ الگ چیزوں پر الگ الگ موضوعوں پر ڈسکشن ہوتا ہے ڈسکشن ضروری چیز ہے ایک جو سوسائیٹی ہے وہ حص ہونی چاہیے تو ڈسکشنز کا ایک میار ہونا چاہیے ڈسکشن ہمارے سوسائیٹی میں بہت ضروری ہے ایک قوم کا حص ہمیشہ جادہ رہنا چاہیے ہماری سوسائیٹی میں کیا ہو رہا ہے کنٹمپریری ایشیوز کیا ہے کن چیزوں پر ہمیں کام کرنا چاہیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں سوسائیٹی میں پتا ہونے کی ہر ایک انسان ان چیزوں سے بخبر ہونا چاہیے ہم ایسی دنیا میں نہ رہیں جس میں ہمیں لگے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے اگر سب کچھ ٹھیک ہوتا تو ایسے حالات دربیش نہ آتے جن سے ہمیں شرمسار ہونا پڑتا ہے ایسے سوسائیٹی ہم بہت ہمیشہ فیل کرتے ہیں ان چیزوں سے تو اپنے ڈسکشنز کو ہمیشہ پروڈکٹیو رکھیں ایسے ڈسکشنز نہ ہو جس میں ہم ہمیشہ کوشش کرے کہ دوسرا بندہ ہارنا چاہیے کہ ہم جیت کی کوشش میں رہے اس کوشش میں نہ رہے کہ ہم کچھ نیا سیکھیں ہر ایک بندہ ہر ایک انسان اس کے پاس نالیج ہوتی ہے اپنا انٹلیکٹ ہوتا ہے اپنی اپنا انیلیسز ہوتا ہے تو کوشش کرے کہ میں دوسرے انسان سے اس کا پوائنٹ آف یو دیکھوں سمجھوں اسے تھوڑا جان کہ اس کا پوائنٹ آف یو ایسا کیوں ہے وہ بھی کسی نالیج پہ بیکٹ ہوگا یا کسی پرسپشن پہ بیکٹ ہوگا کچھ بھی ہو سکتا ہے سٹیوریو ٹائپ بھی ہو سکتا ہے ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ کوشش کریں جتنے بھی ڈسکشنز ہو وہ پروڈکٹیو ہو آپ اس میں جوڑ ہو کسی چیز پہ ڈیفرنس آف اپینین ہو ٹھیک ہے ڈیفرنس آف اپینین تو ہوتے ہیں ایسا کوئی انسان نہیں جو دوسرے کے ساتھ ہر ایک معاملے میں ایک ہی اپینین رکھتا ہو اپینین بہت ساری ہوتی ہیں لیکن ایک خسن ہونا چاہیے ایک مسلمان اسلام کا اسلام کی اوہ اور اسلام کا جو نظریہ ہے وہ خسن ہے ہر ایک معاملے میں ایک چیز کو بیوٹی فائی کرنا اسلام نے ہمارے کیریکٹر کو بیوٹی فائی کیا اسلام ہماری زندگیوں میں آیا ہمارے ذہن بیوٹی فائی ہو گیا ہمارا دل صاف ہو گیا اسی طرح دوسرے لوگوں سے بات کرنے میں ان کے ساتھ ڈسکشن کرنے میں ان کے ساتھ رابطہ کرنے میں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں ایک خسن ہونا چاہیے جتنے پروڈکٹیو ہمارے ڈسکشن ہوں گے اتنا ہمارا قوم جو ہے وہ باحث ہوگا اور اتنا ہم ان چیزوں پہ کام کرنا شروع کریں گے جو ایکچولی سوسائٹی میں ناسور بن کے رہ گئے ہیں جنہیں ہم سوشل ایوز یا کنٹمپری ایشوز کہتے ہیں ان پہ ہم تب ہی کام شروع کریں گے جب ہمیں پتا ہوگی کہ ایشوز کیا ہے جب ہمیں یہی نہیں پتا کہ ایشو کیا ہے خوابوں میں بیٹے ہیں جس میں ہمیں پتا کہ سب کچھ چیئے ہیں تو ایسے تو ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے اور نہ ہم قوم کو آگے لے سکیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ گزارشات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ان پہ گور کریں گے اور انشاءاللہ ہمارا بھی کام رہے گا جتنا بھی ہو سکے ہم اپنی لحاظ سے آگے کام کریں گے آپ کا بھی ساتھ ضروری ہے کیونکہ جب تک ہم ایک جھٹ ہو کے کاسٹ کریڈ ریجن یا سکول آف سارٹس ان کو تاک پہ رکھے ایک جھٹ ہو کے ان مسلوں پہ کام شروع نہ کریں تب تک ہم آگے نہیں پڑھ سکیں گے اگر ہمیں اپنے قوم کو سوسائٹی کو فلورش ہوتے ہوئے دیکھنا ہے یا اپنے جو فیوچر جنریشن ہے ان کے لئے ایک سیف سوسائٹی قائم کرنی ہے تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم باہس رہیں کنٹمپریری ایشیوز پہ بات ضرور کریں ڈسکشنز ڈیبیٹس کا ماحول بنائیں لیکن اس میں خیال رکھیں کہ ایک حسن پیدا ہو ایسا نہ ہو کہ ہم ہمیں ڈسکشنز اور ڈیبیٹس کی وجہ سے ہمیں نفرتیں پیدا ہو کہ اکثر بیشتر ہم آج دیکھ رہے ہیں جتنے بھی ڈسکشنز ڈیبیٹس رہتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی حسن ہوتا ہے نہ کوئی ہمیں ڈسکشنز ایسے ہو کہ جب ہم ڈسکشنز شروع کریں اور آخر پہ ہماری محبت بڑھنی چاہیے نہ کہ کم ہونی چاہیے آپس میں جو عزتیں ہیں آپس کا اٹھنا بیٹھنا بہت ہی اچھا رہنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ دوسرا سکول آف تھوٹ یا ڈیفرنٹ سکول آف تھوٹ جتنے بھی ہے وہ آپس میں ڈسکشن کر کے اٹھے اور ایسے اٹھے کہ پھر کبھی ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں یا ہمیشہ کوشش کریں کہ ایک دوسرے سے بچتے رہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ڈیبیٹس کا ایک میار ہونا چاہیے ایک خصوص نہیں ہونا چاہیے امید ہے جتنا ہو سکا میں نے آپ کے سامنے رکھا آپ دعا کیجئے ہمارا جو ایک کام ہے یہ آگے بڑھتا رہے اور ہم مزید آپ کے سامنے سوشل ایشیوز پہ ڈسکشن ڈیبیٹس یہ چیزیں لائیں تاکہ آپ بھی باعث رہیں اور ہم بھی اپنا جتنا کانٹرپیشن کر سکتے ہیں کریں سلام علیکم ورحمت اللہ